دوستو پھر سے ایک بار آپ کو یوٹیوب چینل نیچٹ وارس میں سواگت کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس چینل کا عدد سے کیا ہے یا آپ کو میں کیوں روز طرح طرح کے جوب کے بکنسی کی جانکاری بتاتا ہوں یا آپ کیوں جڑے ہو تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے اور ہمیں آپ کا جوہے تو سپورٹ ہے یعنی اگر آپ لوگ جوب سیلیٹڈ کوئی بھی انفارمیسٹر یا گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ سکٹر میں ہو کئی طرح کی انفارمیسٹر یہاں پر آپ کو مل جائے گی تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں دو سے تین میریٹیس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے لکھا ہے اوپر تو آپ لوگ کے اس میں کیا سمجھ میں آرہا ہے تو جوب تو ٹھیک ہے کرنا ہی ہے بلکل ٹھیک ہے کرنا ہے اور یہ یہاں پر ایک چیز میں نے لکھا ہے کہ کیا ابھی ہمیں مہاراشت جوب کے لئے جانا چاہیے پلس ایک سوال یہ بھی رہے گا کہ دسمی پاس مطلب مہاراشت میں نوکری سب کو ملے گی تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں اور جو کمپنی کا نام ہے تو یہاں پر آپ کو بھی ملا دکھ رہا ہوگا کہ یوکے بھی الیکٹرونکس کمپنی ہے یہ مطلب کی الیکٹریکل پارٹس منیفیکٹرنگ کرتی ہے اور پلس یہ جو ریکوارڈ کمپنی سب سے رائٹ سائیڈ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا اوپر کی آن رول ٹرینی ہے تو کیا بات یہ صحیح ہے ہاں تو میں اس میں پہلے ہی کنفرم کر دوں کہ بلکل یہ جو باتیں ہیں بلکل صحیح ہے جو آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ آن رول ٹرینی اور یہ جو کمپنی کا نام تو کیا ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے یہ سوال میں بلکل نہیں پوچھنا لیکن یہ ایک بول سکتے ہو کی مالیج اگر سو لوگ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو تو کہیں نہ کہیں یہ سوال جائر سی بات ہے کی پیدا ہو گئی کیوں کی اگر مالیج یہ جاتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں اتنا زیادہ حلنا مچا کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے بھی کی کورونا کال چل رہا ہے پلس ایک بار پھر سے جو ہے تو ڈے وائی ڈے بڑھ رہا ہے تو یہ جو لوکیشن ہے آپ کو مہاراشت کے لیے پتا چلے ہے جو جوب ہے تو اور آپ کو پتا بھی ہو لوگ کی پچھلے جو پچھلے یار اسی سمیں جو لاک ڈاؤن تک کتنے زیادہ کے جو مہارات سے آئے تھے حالکہ یہ نہیں بول سکتے کہ وہاں پر ہی زیادہ کرونا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چل لگ رہا ہوگا تو میں بتا دوں کی آپ کو جوب کے لیے جرور جانا چاہیے دوستو یہ کنڈیسن سپلائی کرے گا اگر آپ لوگ کس سچویشن میں ہو ٹھیک ہے آپ پوری کوزش کرنا کی کسی بھی کمپنی میں اگر موقع اس میں مل رہا ہے تو اس میں اگر سیلڈی تھوڑا کم لگ رہی ہے مالی جے آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ پندرہ ہزار ملے آپ ٹھیک ہے آپ گریجیٹ ہو ڈپلومہ کیے ہو یا آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی خاصی کوئی ریپٹیٹ کمپنی سے ایکسپینس بھی کر رکھا ہے میں اس چیٹ کو بار بار بول رہا ہوں کہ کرونا کال کا جو ٹائم ہوتا ہے تو آپ کی ڈبل سیلڈی آپ اس کو لگا کے چلو مہینے کا مالی جے آپ کی سیلڈی جو مہینے کی دس جار آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہو کسی کمپنی سے یا آپ کو مل دی تھی تو آپ اس کو اس میں اگر کوئی بھی کمپنی میں آپ کو دس جار بارہ اتنا مل رہا ہے تو اس کو ڈبل کاؤنٹ کروا بھی چیٹ کو آپ کو بہت اچھے سے سوچ کے نکلنا گھر میں کیونکہ کووٹ کال کے دوران جو آپ کو یہاں پر جھلنا پڑے گا اس سے اچھا یہ ہے کہ کمپنی میں جا کے وہاں کچھ نہ کچھ کام کرتے رہو اور آپ کو بھی جو ہے تو کوئی بھی لوس اتنا نہ ہو جتنا کہ ابھی پچھلی بار ہو چکا ہوگا اور یہ بہت سے بھائیوں کو ہو سکتے گرد لگی لیکن میں اس چیز کو سوچ کے بتا رہا ہوں کیونکہ کئی وار یہ ہو چکا ہے سب بہت سے آدمی کے پاس ہو چکا ہے یہ تو اگر کوئی بھی کیمپس لگتا اس میں یا مالی جی انٹر بھی ہی ہو رہا ہے تو آپ کو ایک تو کانٹیکٹ سے پورا کنفرم کر کے جانا ہے ادھر وائج آپ کو اگر جانا ہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ رسک لے کے جانا ہے کہ وہاں پر ہوگا کی نہیں یہ چیز آپ کو بار بار سوچ کے گھر سے نکلنا ہے اس لئے بول داؤں کی چاہے دسمی پاس ہو یا ایٹی ہو سب سے پہلے تو آپ جو بھی آپ کے پاس ڈپلوما ہے یا مالی جی ہائی جسٹ سب کے آپ کے پاس ٹیکنیکل ڈپار سب کچھ ایسا ہے لیکن اس سے پہلے تو آپ ایک سامان مانو ہو یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایلین ہو یا کوئی دوسرے گرہ سے آیا ہو تو یہ چیز آپ کو کورونا کا جو بھی گائیڈ لائن ہے جو بھی آپ کو رہے گا تو آپ کے اوپر بھی اور ڈپینڈ کرے گا اور آپ کو بھی جو ہے تو کہیں کہیں ایفیکٹ کرنے والا ہے تو آپ کو یہ چیز یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کر رکھا ہے اور ہم تو جائے گے یہ وہ بہت سے بھائی رہتے ہیں تو میں ان کو جو ہے تو سچیت کرنے کی کوسس کر رہا ہوں علاقہ سب کو معلوم رہتا ہے لیکن پھر بھی گلتیاں لوگ کرتے ہیں اس لئے بتانے جو عورت پڑتے ہی کئی بار یہ چیز ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بات کروں گا کمپنی جو ہے تو الیکٹرانی کمپنی ہے نوٹی پیسن ہی ہے یہ ایک بار پھر سے اس کا نوٹی پیسن پورا دکھاؤں گا تو چلیے پھر نوٹی پیسن میں ہی چلتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں تو فائنلی نوٹی پیسن ایک طرح کا ٹیمپلیٹ ہے یہ اور یہ اسی میں جو جانکاری ہے تو میں آپ کو بتا دوں پہلے کلیر کر دوں گا اور کانٹیک ڈیٹیلز بھی بتا دوں گا مادتی میں لیکن کانٹیک ڈیٹیلز کے بتانے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو پکی ہو جاتی اس سے بہت سے بھائی بھرم پار لیتے تو یہ چیز آپ کو تھوڑا دھیان لکھنا ہوگا کی مطلب جیسے ہوتا ہے نا کی ہمیں جوب لگ رہی ہم نے آئی ٹیک کا لکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ہی کیا ہے تو آپ کو یہ چیز تھوڑا دھیان سے دینا کیونکہ کئی بار ہر بڑی ہمیں کیونکہ جوب کے ہو سکتے تو سبھی کو ہوتی ہے سبھی کو سوچ چیتے ہیں کہ پیسہ ملے اچھی خاصی انکم جنریٹ کرے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم بے رجگار گھومے یا ہمیں پیسے نہ ملے تو آپ کو یہ جو دیکھ رہا ہوگا کہ یوکے بھی الیکٹرونکس انڈیا پرائی بیٹ نمٹر تو کمپنی ریپٹڈ کمپنی ہے کوئی بھی پیسے وغیرہ چارجس وغیرہ اگر دیتے ہو تو وہ آپ خود جمعہ دار ہوگے میں کسی بھی کمپنی کے لیے پیسے وغیرہ دینے کے آپ کی کچھ بھی نہیں کہتا ہوں نہ تو سپورٹ کرتا ہوں آپ خود اپنے دماغ سے چیز کو بالکل صحیح طریقے سوچ کے اور چار آدمی سے رائے لے کے پیسے وغیرہ کہیں پر بھی مد دیجئے گا یہ چیز دھیان رکھنا باقی جو ریپٹڈ کمپنی ہے ریکوائر اگر پڑ رہے ہو تو خود کو جمعہ دار سمجھ لینا باقی میری پوری یہی رہے گا کہ آپ کو جو ہے تو سیلی گرد دو ہزار تیری کم بھی مل لے تو وہاں پر جا کے سنتوست کرو ابھی باقی یہاں پر سیلی ساڑھیک جارہ ہزار کوئی کم سیلی نہیں رہتی ہے ایبریس سیلی رہتی ہے پلس آپ کو یہاں پر صوبیدہ تو دیکھو بس کینٹین پلس یہاں پر ڈیلی کا آٹھ آورس کا پلس دو سٹیپ کا یہاں پر رہے گا اور اوبر ٹائم کا تو الگ رہے گا وہاں پر مل جائے گی صوبیدہ پلس یہاں پر جو دس میں ہے بار میں کوئی بھی گریجویٹ اس میں اپلائی کر سکتا ہے اور یہاں نیچے بھی آپ کو جو ہے تو دیکھتا ہوگا کی آئی ٹائی ڈیپلومہ بی گریجویٹ انڈر گیجویٹ میل فی میل بوت کین اپلائی پروڈکشن اسیمبلی لائن ورک رہے گا آپ کو یعنی کی پروڈکشن میں اور جو تو اسیمبلڈ کا کار رہے گا وہاں آپ کو کرنا پڑے گا تو اس میں لگ وقت آل کوالکشن ہی آگئے ہیں اب اس میں بتانے کیا جار ہوتا ہے پلس میل اور فی میل سب ہی آگئے ہیں تو میں اس میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر ایک دکھا دوں گا ایک سائیڈ میں تو اس میں سے کانٹیکٹ کر لینا لیکن ٹائم میں ہی کرنا کیونکہ اگر بے ٹائم کرتے ہو تو جائر سی بات ہے بھیڑ میں آپ کہیں کھو جاؤ گے کوئی پتہ میں نہیں چلے گا تو یہ چیز آپ کو تھوڑا دکھنا ہے باقی میں بتا دوں کی اس میں رنجن گاؤں پڑے لوکیسن کے لیے ویکنسی آؤٹ ہوئی ہے اور اس میں سبیدہ بھی ٹھیک ٹھا کہ الیکٹرانکس کمپنی رہ گی تو زیادہ ایسے نہیں رہ گا کہ کہیں پر جا کے پہاڑ کو پتھر اتھر ٹوڑنا پڑے گے یہ کام نہیں رہ گا آپ کا ہلکا کام رہ گا آرام سے ایسی ہوگی رہا ہو سکتا ہے پلانٹ میں رہے کیونکہ الیکٹرانک پارٹس اگر بنتے ہیں تو جہر سی بات ہے کہ وہاں پر آپ کو بہت سپورٹیو ماحول انوائرمنٹ ملنے والا ہے پلس آپ کو سبیدہ کے معاملے میں کوبیٹ کا کال چل رہا پیزل کہاں گھومے گا کمپنی میں کہاں آگے تو آپ کو کمپنی خود بس اور کینٹین پلس سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوان رول نہ تو کوئی ٹھیکے دار رہے گا نہ تو کوئی کانٹیکٹر کا ٹینسن رہے گا جیسا کہ اس نوٹی پیسن میں لکھا گیا ہے اس حساب میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے سچویشن کچھ الگ ہو تو وہاں پر جانے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن آدمی بھروسہ کیسے کرتا ہے جو لکھا رہتا ہے یا جیسے جانکاری ملتے ہیں اس سے بھروسہ کرتے ہیں تو ابھی آپ نیگیٹیوٹی مت سوچنا کیونکہ یہ جو آن روڈ ٹینی کی بات ہو رہی ہے باقی کانٹیکٹ نمبر سے آپ سمپر کر کے ایک بار اپنے حساب سے ڈیسائٹ کر لی جائے گا اور سم سے گھر سے نکلنے سے پہلے ڈسکس کر لی جائے گا کہ ٹھیک ہے جا سکتے ہیں یا نہیں اس کے بات کیونکہ وہاں پر اگر فستے ہو یا واپس آتے تو کوویٹ کال کی دران وید سے بھی آپ کو جو ہے تو بنا دیا جائے گا کہ یہ مطلب مجدور ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط لگ رہا ہوں گا لیکن یہ کئی ابھی پچھلے کرونا کال میں یہ ہی ہوا ہے کہ جو بردگار کے بچارے وہاں سے آ رہے تو ان کو مجدور بنا دیا گیا تھا اور وہاں سامنے آپ کو کھڑے تھے لینے والے وہی سرکاری آدمی جو میں بار بار کسی کی بلائی نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے ہوا تھا تو اس چیز کو اس لئے میں بولا ہوں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار سوچ ضرور لینا صحیح ڈنگ سے تب ہی نکلنا لیکن یہ بھی ہے فائنلی یہ بولوں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی کمپنی میں موقع مل رہا ہے تو اس سمیں کیمپس مت چھوڑو یا آپ کو ڈائریٹی بھی بلائی جا رہا ہے تو کنفرم کر کے بلکل جاؤ کیونکہ ایسے موقع نہیں آئے گے اور کورونا کال کی دوران تو اور بھی کانٹیکٹ نمبر جو تو ایک بار سو کر رہا ہوگا تو آپ کو اس کو اتھیان سے دیکھ لینا باقی یہی کانٹیکٹ نمبر ہے آپ کا